ردیتو باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا و ربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم سم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قدیتا و یسلمو تسلیما صدق اللہ اللہ عزیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن عن شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روحل انفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دا و تمرد کنی ور قبول منون دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتمہ برہانوہو وازم شانوہو و جل ذکروہو وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکز سرات مستقیم جام مسجد رضا مجتبا گوجرہ والا میں اجتماع جمعہ المبارک کے موقع پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہماری آج کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے پاکستان میں رہتے ہوئے اور اکابرین جن کی جد و جہد سے پاکستان مارز وجود میں آیا ان سے روحانی رشتے کی بنیاد پر پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاز کی آزان دینا یہ ہمارا ایک فریضہ ہے قطع نظر اس کے کہ اس پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا اس ازان کو سن کر کتنے لوگ اس مسجد کی طرف جو بیس لاک شہیدوں کے خون پہ بنی ہے پاکستان کی شکل میں اس میں اس نظام کی خاطر بہر نکلتے ہیں یہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا پیغام سناتے رہیں منزل نصیب ہو گئی تو نورن علا نور ہے ورنہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینے میں آسانی ہوگی کہ ہم نے تو دعوت قوم تک پہنچائی تھی یا اپنے اپنے حصے کی کاوش کی تھی دنیا میں پاکستان اس وقت کے ممالک میں وہ واحد سلطنت ہے جو اپنے نظریہ کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ اسلام کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تساکن المشرقین کہ مشرقین کے ساتھ اکٹھے نہ رہو بلکہ اپنی سکونت اپنی رہائشیں اپنے مسکن ان سے جدا کرو اس طرح کے فرامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے برے صغیر کے مسلمانوں نے ایک منفرد جد و جود کی جو کئی صدیوں پر محیط ہے اور جس میں بہت سی قربانیاں دی گئیں اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا جو آج ان لوگوں کی کاوشوں کے بعد اس وقت رہنے اور مسکن کے لحاظ سے بطور وراست ہمارے پاس اسلامی یعنے پاکستان کے پاس موجود ہے جتنی بڑی امانت ہو اسی کے لحاظ سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو بڑوں کی اپنے اپنے اہد کی صدیوں کی جد و جود اور قربانیوں سے بننے والا یہ ملک بطور امانت ہم لوگوں کی حیات مستعار میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس لحاظ سے اس امانت کی حفاظت یا اس کے جو تقاضے ہیں یا اس سلسلہ میں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں انہیں پیش نظر رکھنا یا وہ بات بتاتے رہنا یہ ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی علم اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک زبانوں پہ لانا بند نہیں کر دیا جاتا جب زبان سے بیان ہوتا رہے تو کم از کم وہ بات تو زندہ رہتی ہے اگرچہ اس کی اثرات کتنے ہوں اگست کے مہینے میں آزادی کی تقریبات اور پاکستان کی پاکستانیت پاکستانیت کے تحفظ کا پیغام یہ ہم نظریہ پاکستان کی روشنی میں ایک عبادت سمجھتے ہیں اور اس بنیاد پر چھوٹے بڑے اجتماعات میں بطور خاص اس مہینے کے اندر اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اکابرین نے اسے منزل سمجھا کہ ایک ملک مارز وجود میں آئے اور وہ منزل انہیں ملی اور پھر ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ منزل بھی ہے لیکن حقیقی منزل تک جانے کے والی گاڑی بھی ہے وہ اخروی کامیابی کے لیے جو اس دیس کا تقاضہ کیا گیا تھا اس گاڑی کے ذریعے سے احکام اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے ہم کامیاب منزل تک جا سکتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آئی تک اسے یہ آنے جانے والی نام نحاد سیاسی پارٹیوں کے اقتدار میں کوئی ایسا اہل ڈرائیور نہیں ملا جو اس گاڑی کو اس کی منزل کی طرف روان دوان کرے اور حقیقی جو منزل ہے اخروی کامیابی اور دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے اس کے لحاظ سے اسے اپنے اہداف کی طرف گمزن کرے الیکشن کا موقع بار بار آتا رہا ہے لیکن ووٹوں کی خرید و فروخت اور اس طرح کے جو دیگر عوامل ہیں اس کی وجہ سے جو اہل حق ہیں ایسی روحانی مسجد میں امامت کے جو اہل ہیں انہیں کبھی بھی یہ منصب تفویز نہیں کیا گیا اور جس کے نتیجے میں چلتے چلتے آج معیشت اور معاشرت اور نظام حیات اس ملک کے اندر تہہو بالا ہو چکا ہے مہنگائی کا ایسا طوفان جو پہلا تھمتا نہیں اور پھر نیا شروع ہو جاتا ہے رزق کے سرچشمیں جس بنیاد پہ برکت دیتے ہیں اس سے دن بہ دن اس ملک کی سرزمین کو دور کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک بڑا عوامل میں سے جو ہمارے سامنے فیکٹر ہے وہ عوام کے ذہنوں سے پاکستانیت کو محو کرنا ختم کرنا اور اسے عام ملکوں جیسا ایک ملک سمجھنا اور پھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اس سے لوگوں کو متنفر کرنا بیزار کرنا اور اسے دنیا داری قرار دینا اس طرح کے فتنے ہیں جو نام نحاد اہل سیاست نے اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لئے وہ بیز عوام کے ذہنوں میں بوئے جو چلتے چلتے کئی فصلیں اس کی تیار ہو چکی ہیں جبکہ قرآن مجید برحان رشید کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتا ہے فلا و ربی کا محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا يؤمنون یہ لوگ ہرگز اصحابے ایمان نہیں ہو سکتے حتی یحقی مو کفی ما شاجرہ بینہم اس وقت تک ایماندار نہیں ہیں جب تک کہ اپنے باہمی جگڑوں اور معاملات میں نظام میں آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر لیتے اور فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بعد سم لا يجدو فی انفسیم حرجم مما قدیتا آپ نے جو فیصلے کیے خواہ وہ عبادات کے بارے میں ہیں خواہ وہ معیشت کے بارے میں ہیں خواہ وہ معاشرت کے بارے میں ہیں خواہ وہ زراعت کے بارے میں ہیں خواہ وہ تجارت کے بارے میں ہیں ان سب کے بارے میں صرف اوپر سے تسلیم ہی نہ کریں بلکہ دل میں مندہ خیال بھی نہ لائیں اور کبھی ان فیصلوں کے خلاف نہ سوچیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور پوری طرح زہر و باطن میں سر تسلیم خم کر لیں تو پھر اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ انہیں ایماندار قرار دے گا اور ان کے ایمان کی تصدیق کی جائے گی وہ حکومتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مدار ہے جس کو ماننے پر مومن ہونے کا اس کے شباجات اس کے احکام اس کے فقی جزئیات اور جدید پیش آنے والے کرنٹی شوز پر جب تک مہارت نہ ہو تو وہ سارا نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا اور جب تک وہ نافذ نہ ہو تو قرآن کے نزول کا مقصد اور پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ کس طرح حاصل ہو سکتا اور یہاں صورتحال اس کے بلکل برعکس ہے کہ جتنا اسلام سے دور ہو جتنا سرکش اور باغی ہو جتنا لبرل خیال ہو اسے اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور پھر وہ غیروں کا ایجنٹ بن کر پاکستان میں ان کی ایجنڈے کے لیے کام کرتا ہے یہ تو علیہ دا بات ہے کہ جو دین سے بے وفائی کرتا ہے پھر اسے بھی وہ دن دیکھنا پڑ جاتے ہیں کہ جس کے اس نے اپنی سزا بھگتنی ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن جب اقتدار ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس وقت انہیں خیال نہیں ہوتا کہ وہ کس غاسبانہ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح دین کے خلاف سازشوں کا وہ مورا بنے ہوئے ہیں ہم اکثر اوقات میں اس نکتے پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اسلامی حکمران ہونا اس کی کتنی بڑی شان ہے یہ دنیا داری نہیں یہ دین کا سب سے اہم شعبہ ہے کہ قیامت کے دن جو امام عادل ہے جس کو حکومت ملی اور اس نے عدل کیا جو سیعیل عقیدہ مسلمان تھا اور زمین پر اس نے ظلم نہیں ہونے دیا جب رب زلجلال انبیاء علیہ السلام کے بعد اپنے قرب کی مقامات دے گا تو امام عادل کو باقی امت میں سر فرس جگہ آتا فرمائے اور اسے تحجد گزاروں کی تحجد جو محض صوفی تو ہیں لیکن انہوں نے نظام کی خدمت نہیں کی ان کے مقابلے میں اللہ ان کو کہیں اونچا مرتبہ و مقام مطاف فرمائے گا اس سلسلہ کے اندر ہمارے جو پہلے دلائل ہیں ان میں آج کے موضوع میں میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من والے یا من امر امتی شیعہ جو شخص میری امت کی حکومت کے لحاظ سے کسی بھی علاقے کے اندر اور حکومت کے کسی حصے میں جو بندہ حکمران بنا یعنی وہ چھوٹے علاقے کا حکمران ہے شہر میں یا بڑے علاقے کا صوبے کا یا پورے ملک کا شیعہ کسی طرح کی بھی اس کے پاس حکومت ہے سرکار فرماتے ہیں فہاسونت سریرہ تہو اگر اس کی سیرت اور اس کا باطن سریرہ یعنی اس کے تنہائی میں بھی جو شریعت پر عمل ہے یہ سب مکمل ہے وہ ظاہر باطن کے لحاظ سے مکمل صوفی ہے اور شریعت متاہرہ پر عمل کرنے والا ہے اور ساتھ وہ حکومت کرتا رزق الحیبت اللہ اس کو حیبت اور جلال کا حزق عطا فرماتا اللہ اسے اپنی طرف سے مخلوقات پر ایک جلال دیتا یعنی جس طرح کہ مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ زلزلہ آنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہیں ایڑی ماری تو زمین رک گئی تو یہ اولین صوفیاء ہیں اور اسلامی نظام کی حکمران ہیں کہ ان کی حیبت ہے نیل پر پانی دے ان کی حیبت ہے چمکتے سورج پر ترچ نگاہ سے دیکھیں تو سورج آنکھیں اللہ کا وفادار ہے تو اللہ اس کو پھر حیبت عطا فرماتا ہے حکومت کے ساتھ وَإِذَا بَسَتَ يَدَهُ بِالْمَعْرُوف جب وہ اچھائی کے کام کرتا ہے سلطنت کے اندر رَزَكَ الْمَحَبَّتَ اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا یعنی ہے وہ بادشاہ ہے وہ حکمران اب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا داری ہے تو دین کے تحت ہے تو کتنی بڑی دین داری ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے وَإِذَا عَدَلَا زِيدَ فِي عُمُرِهِ اور جب وہ سلطنت کے اندر یہ جس شعبے کا حکمران ہے جتنی اس کی حکومت ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس کی اندر وہ عدل کرتا ہے ظلم اور جورو ستم نہیں کرتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے اِذَا عَدَلَا زِيدَ فِي عُمُرِهِ عَدل کرے تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے وَإِذَا عَنْصَفَ ضَعِيفَ مِنَ قَوِي اور جو اس کی سلطنت میں کمزور لوگ ہیں جو اس کی سلطنت میں نادار لوگ ہیں جنہیں کسی ظالم نے دبایا ہوا ہے یا ان کا حق کسی ظالم نے طاقتور نے غصب کیا ہوا ہے فرما جس وقت وہ بادشاہ اِذَا اَنْصَفَ ضَعِيفَ مِنَ الْقَوِي طاقتور سے کمزور کو حق لے کر دیتا ہے سرکار فرماتے ہیں کَانَمْعِي فِلْجَنَّة پھر اس کو جنت میں میرے دیدار اور سنگت کی سند مل جاتی ہے یعنی بادشاہی کے ذریعے سے اخروی کامیابی کتنی ہے یعنی اگرچہ جو این درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو اور کسی نبی کا بھی نہیں کیونکہ جو اُلُلعظم رسول ہیں ان سے اوپر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد مقام ہے جنت میں اور اُلُلعظم رسول ان کے پیچھے نیچے عام رسول ہیں پھر امبیاء ہیں اور مئی کا مطلب یہ ہے کہ اُسے جنت میں میرے دیدار کا موقع دیا جاتا رہے گا اور میری صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا رہے گا اور یہ سبب کیا بنا کہ وہ دنیا میں بادشاہ تھا لیکن اسلامی حکمران تھا امیر المومنین خلیفة الاسلام تھا کہ اُس نے کام کیا کیا ہے کہ اُس نے کمزوروں کو حق لے کر دیا ہے طاقت وروں سے سرکار فرماتے ہیں کانمئی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جب یہ آخری الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو ساتھ ایک اشارہ بھی کیا وہ اشارہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِإِسْبَائِ هِ اَسْسَبَابَ وَالْوُسْتَ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں سامنے کی ایک شہادت انگلی اور ایک اس کے ساتھ والی فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اس کو ایسا قرب مواقع دیے جائیں گے تو اتنے قریب میرے آ بیٹھے گا اور یہ میت رب زلجلال اس کو دے گا اور یہ قیامت تک کے لیے موقع ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے کسی بھی علاقے کا کہ جہاں اس کا آرڈر چلتا ہے جہاں اس کا حکم چلتا ہے جہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ وہاں ظلم نہ ہونے دے اور وہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے اور وہاں قرآن و سنت کے نظام کو نظام مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرے اب اس کی وجہ سے جو عام لوگ جو محض نمازی ہیں ان کا بھی بڑا درجہ ہے پریزگاروں کا لیکن اس کو اضافی نمبر ظلم مٹانے کے مل رہے ہیں اس نے جو ریایہ کی خدمت کی ہے اس نے جو نظام عدل نافذ کیا ہے اس کی بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اتنا نوازے گا اور جنت میں اسے بلند و بالا مقام عطا کیا جائے گا دوسری حدیث شریف جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منصب کو جب شریعت کے مطابق ہے تو اس کا فائدہ کتنا اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس کا نقصان کتنا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان احب الناس الاللہ یوم القیام و اقرب هم من ہو مجلسا امام عادل کہ قیامت کے دن پہلے تو تا قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ہے قرب خدا وندی جل جلال ان احب الناس الاللہ یوم القیام قیامت کے دن اللہ کے قریب ان مخصوص بزرگ انبیاء علیہ السلام کی حسنیاں اور جو دیگر شرف صحبت اور حال بیعت اتحار رضی اللہ عنہ ان کے بعد احب الناس الاللہ یوم القیام قیامت کے دن اللہ کو جو سب سے پسندیدہ ہستیاں ہوں گی اور اقرب ہم جو باقی کے مقابلے میں اللہ ان کو اپنا زیادہ قرب دے گا وہ کون ہے فرما امام عادل امام یہاں حکمران کے معنی میں ہے کہ وہ حکمران جس نے عدل کیا جس نے زمین پر حکومت کی انصاف سے اس نے حکومت کی اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَبْغَدَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ القیامہ قیامت کے دن جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہوں گے ان میں سے جو سر فرست ناپسندیدہ ہوگا اور ان میں سے جس کے لیے عذاب سب سے زیادہ ہوگا وہ کون ہے فرما امام جائن کہ جو حکمران تو لیکن ظالم ہو شریعت کی حدیں پامال کرتا ہو اور اپنے اہد میں خود ظلم کر رہا ہو یا ظالموں کا سپورٹر بنا ہوا ہو پھر وہ سب سے زیادہ مبغوض ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالی اس کو یعنی سخت عذاب دینے والا ہے تو ایک ہی منصب ہے اگر اس کو شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے اور شریع قانون کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ دنیا داری نہیں ایسی دینداری ہے کہ بڑے بیڑے دیندار پیچھے رہ جائیں گے اور وہ منصب اس کو آگے لے جائے گا اور دوسری طرف اسی پر براجمان لوگ جس طرح کہ ہم حکمران آتے جاتے دیکھتے ہیں یعنی جو بھی شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کو نافذ نہیں کرتے اور پھر ظلم و ستم لوٹ مار کرپشن اور یہ سارا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یعنی اس طرح کی صورتحال جو کرتے کرواتے ہیں ان کے لیے پھر وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اسلامی حکومت کے نفاز کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عادل حکمران دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک ایک دن اس کا اور ایک گھنٹہ اس کا دوسروں کے سالوں کی بندگی سے زیادہ بندگی شمار ہوتا ہے اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لل امام العادل امام عادل کو کہا جاتا کہا کہا جاتا ہے اس کی قبر میں اور کوئی امام عادل تو جا کے قبر سے باہر نہیں آیا نہ کوئی یہ لیکھ کر سکتا ہے لیکن سرکار جو سارا علم رکھتے ہیں پہلا بھی پیشلا بھی اور آپ نے یہ خبر دی کہ جو عادل حکمران ہے جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فرشتی آ کے پیغام دیتے ہیں اب شر کہ تیرے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں تیرے لیے خوشخبری ہے تیرے لیے یہ قبر یہ کوئی قید خانہ نہیں تو کون ہے بڑے عظیم الفاظ ہیں عادل حکمران کے لیے وہ کہتے ہیں اب شیر فإنك رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہو یعنی سرکار کے صحابی کیا جو منصبہ ہے وہ تو بعد میں کسی کو مل نہیں سکتا لیکن عادل حکمران تو قیامت تک ہو سکتے ہیں اور عادل حکمران کو رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا کہ فرشتے آ کر قبر میں اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرے لیے یہ گبرات کی جگہ نہیں وہ جو بچھووں کی اور سامپوں کے کاٹنے کی اور ظلمت کی جگہ ہے وہ ظالم حکمران کے لیے ہے اور ظالموں کے لیے ہے تو نے اس وقت اپنے پیٹ پہ پتھر بان کے سہولتیں نہ لے کر عدل و انصاف کر کے کرپشن لوٹ مار سے اپنے آپ کو بچا کے اور انصاف قائم کر کے اپنی حکومت کی ہے تو تجھے آئی یہ تمغا مل رہا ہے کہ تو رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیرے لیے یہاں قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور پھر جنت کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں تو یہ کس سٹیج سے اسے یہ شرف ملا کہ وہ مسند حکومت پر تھا اس کے پاس حکمرانی تھی اور اس نے پھر امانت میں خیانت نہیں کی اس نے دنیاوی اقتدار کی طرح اس میں مست ہو کر شریعت کی حدوں کو پامال نہیں کیا بلکہ اس نے دین کی ایک امانت سمجھ کر کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے اصل تو حکومت اس کی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے نیابتا زمین میں جو کہ حکمران جو شریح ہو اس کو حدیث میں ذل اللہ یہ عزازات دی جاتے ہیں اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے اللہ کی طرف سے یہ منصب ملتا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہو اور وہ کوشہ ہو کہ میں شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کے لئے خود معامل بناتا ہے اور یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں سرکار فرماتے ہیں من واللہ اللہ از و جل من امر المسلمین اللہ جس کو مسلمانوں کے امور کا والی بنا دے اللہ جس کے ہاتھ میں اختدار دے دے فأراد خیرہ اور اللہ اس سے بہتری کا ارادہ کرے اس کے باطن کو دیکھ کر اس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے تو کیا کرتا ہے جعل لہو وزیر صدق اللہ اس کے کوئی سچا وزیر دے دیتا ہے وزیر صدق صدق کا وزیر دیتا ہے صدق کا جو وزیر ہے وہ بادشاق کو پھر ڈگمگانے نہیں دیتا بادشاق کو راہ راست پہ رکھنے کا وہ کام کرتا ہے یعنی آج جو رسم و رواج کے اندر وزیر ہے وہ تو پارٹنر بن جاتا ہے ظلم میں اور گناہ میں حصہ دار اور مشترکہ کمپنی ظلم کی بنا لیتے ہیں اللہ ما شاء اللہ لیکن جو حق پر حکومت کرتا ہے حضرت آشہ صدیق کا روایت کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا جعل لہو وزیر صدق اللہ اس کو وزیر صدق دیتا ہے صدق وزارت وہ کیا کرتا ہے فرما اگر کہیں بھول کر بھی بھول کر بھی بادشاہ غلطی کرنے لگے تو وہ اس کو یاد کراتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں یہ ایسے کرنا ہے تم بھول گئے ہو اس طرح شریعت نہیں کہتی شریعت ایسے کہتی ہے یہ وزیر اس کو یاد دلاتا ہے اور صدق فرمایا کہ وَإِن زَكَرَ آنَهُ اگر اسے خود ہی یاد ہو بادشاہ کو اچھا کام تو یہ اس کے لئے معاون بن جاتا ہے بھول جائے تو یہ اسے یاد کراتا ہے بھولا ہوا نہ ہو خود وہ کام کرنا چاہتا تو یہ اس کے لئے اسسسٹنٹ بنتا ہے اس کا پورا سپورٹر ہوتا ہے اس کام کے اندر تو اب یہ اللہ کا نظام ہے جس میں دوسری طرف فرمایا کہ جو ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں جو ایک گز قریب ہوتا ہے میں دو گز اس کے قریب ہوتا ہوں جو پیدل چل کے میری طرف آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ گز کی طرف چلا جاتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے بہت کچھ کرتا ہے تو جب بادشاہ ہو کے نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنا چاہتا ہے تو پھر رب زلجلال اس کو وزیر صدق دیتا ہے اور وہ وزیر صدق اس کے لئے صدق اسے یاد کر آئے تو پھر اسے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے نہ یہ کہ اسے پکڑ کے قید خانے میں ڈال دے کہ اس نے فلان کام پر جو مجھے ٹوکا ہے تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ میں اس میں بھول گیا تھا یا میں غلطی پر تھا اور اس نے میری صلاح کی ہے سید عالم نور صدق رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اب یہ سارے اسلامی سیاست کے اصول ہیں کہ وزیر کیسا ہو اور حاکم کیسا ہو عزرت عاشہ صدق رضی اللہ نہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ما من احد اعظم اجرا من وزیر صالح ما من الناس احد لوگوں میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا عجر اس بندے سے بڑا ہو جو کسی حاکم کا وزیر ہے اور نیک بھی ہے یعنی وزیر سالے کا اتنا بڑا عجر ہے کیونکہ وہ اس منصب پہ ہے کہ گاڑی صحیح بھی چل سکتی ہے اور پٹھٹی سے اتر بھی سکتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وزیر سالے ہے عربی میں پڑیں گے تو جو وزیر کے سالے ہے اس وزیر سے بڑا کسی کا عجر نہیں کہ وہ امام کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یعنی وہ حکمران کا ساتھی ہے ساتھ ساتھ رہتا اس کی نگابانی کرتا ہے کہ کہیں یہ بٹک نہ جائے اللہ کی اطاعت سے اور جب بٹک لگتا ہے تو یہ اس کو سیدھا کرتا ہے اس کو سائب اور درست مشورہ دیتا ہے تو رب زل جلال جن لوگوں کو عجر عظیم دے گا ان میں سر فارس یہ ہے کہ جس نے اس کو ایسی ہستی کو کہ جو ایک دنیا دار شمار ہوتی ہے بظاہر لیکن وہ دین کے اتنے نازک مقام پر ہے کہ یہ اس کو صحیح مشورہ دے سکتا عام لوگوں کی تو بات وہ سنتا ہی نہیں اس کی سنتا ہے اور اس نے پھر اس کو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتی ہیں اور یہ وہی الفاظ ہیں وزیر سالے کے لئے کہ سالے تب کہلائے گا اپنا نماز روضہ تو کرتا ہی ہے لیکن اصل جو اس کی ڈیوٹی ہے کہ بادشاہ کی نگرانی کرتا وہ بھولے تو یہ اس کی نشاندہ ہی کرتا اس کو صحیح کرتا ہے اور ویسے نیکی پر اس کے لئے تعاون کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام کے لحاظ سے جو آکام ارشاد فرمائے اس میں پھر بادشاہ کا سٹیٹس ہے کہ جب اللہ کا وفادار ہے تو اس کا عدب کتنا ہے اس کا احترام کتنا ہے پھر اس نے پہلے ولی الامر کہا گیا پہلے جن کو امام عادل کہا گیا اور یہاں لفظ سلطان کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا قیامت تک کے لئے نظام جو دے رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کبھی بھی سلطان کو گالی نہ دو کیسا سلطان اور گالی کیوں نہ دو فرما فَإِنَّهُ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ چونکہ جو اسلامی سلطان ہے وہ اللہ کا سایا ہے زمین پر فَإِنَّهُ ذِلُّ اللَّهِ وہ اللہ کا ذل ہے ذل سبحانی ہے وہ اللہ کا سایا ہے وہ اللہ جس کا کوئی سایا نہیں ہے لیکن اس کو اگر یہ شریعت تقاضوں کے مطابق ہے تو اب اس کا کتنا منصب بڑا ہے یعنی شریعت میں غوث کتب عبدال یہ مراسب جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھو اور ساتھ یہ ڈس ذل اللہ کا حدیث شریف میں اگر وہ اس پورے میرٹ پہ اترتا ہے تو کتنی بڑی شان ہے اور پھر اس کے خلاف بولنا جائز نہیں وہ کرتا کیا ہے ذل اللہ کب کہلائے گا سرکار رشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے ذریعے دنیا میں حق قائم کرتا ہے چونکہ سرکار آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور امت میں خلافت ہے اور خلافت على منحاج نبوہ اس کے مطابق اگر کوئی اقتدار نبا رہا ہے تو وہ ذل اللہ ہے اور پھر اس ذل اللہ کیا کام یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے حق قائم کرتا ہے یعنی نظام اسلام اس کے ذریعے سے زمین پر نافذ کرواتا ہے اور ساتھ یہ رشاد فرمایا کہ وَيُزْحِرُ الدِّين اللہ اس کے ذریعے سے دین غالب کرتا ہے یعنی یہ ذل اللہ کا کام ہے کہ وہ حق کو قائم کرے اور دین کو غالب کرے یہ دنیا دار نہیں کہ جس سوچ پر آج لوگوں کو لگا دیا گیا کہ اسلامی حکومت یا نظام کی بات نہ کرو کہ یہ تو دنیا داری ہے دنیا داری جو ہمارے سامنے مروجہ ظالمانہ طریقے کار ہے وہ ہے لیکن جس کا شریعت سے ہم سے مطالبہ ہے کہ جن کو اقتدار ملنا چاہئے وہ زندہ لوگوں میں سے کوئی ہو جو کہ دین کو نافذ کرے اللہ اس کے ذریعے اسلام کو غالب کرے اور اللہ اس کی مدد کرے تو یہ دنیا دار نہیں یہ ظل اللہ ہے اگر یہ کام کر گیا تو اللہ نے اس کو اپنا سایہ قرار دے دیا کہ وہ دین کو قائم کرنے والا ہے اور دین کو غالب کرنے والا ہے یہ تیسرا کام ہے سرکار دوالم صلی اللہ سلام فرماتے اس کے ذریعے سے اللہ ظلم کا خاتمہ یعنی ایک تو اللہ کی قدرت ہے وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے کہ جہاں ظلم ہوا سارے بندر بن جائیں سارے خنزیر بن جائیں زمین دنس جائے آگ آ جائے یہ پہلی امتوں میں ہوتا رہا لیکن یہ ہے آخری امت یہاں مولد دی جاتی ہے کہ اگر محض ایک لیکن جو اللہ کا طریقہ جاریہ ہے وہ یہ کہ نیکوں کو حکم ہے امر بالمعروف کرو نہ یہ نلم کرو تمہاری اپنی نیک کتب قبول ہوگی جب یہ کام کروگے ان کے ذریعے سے اور پھر اس کے پاس اقتدار ہو اس کے ذریعے سے سیر فیرست اللہ تعالی ظلم کا خاتمہ کرواتا ہے اور ساتھ ویہلک الفاسقین اللہ ظالموں کو ہلاک کرواتا تو یہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نے جو حدیث روایت کی تو اس میں ایک طرف اسلامی حکمران کی ڈیوٹیاں ہیں اور دوسری طرف اسلامی حکمران کا عدب احترام ہے تو کیا یہ ساری بحثیں ہماری شریعت کون ہوں گے اور اس کو سن کر عمل کون کریں گے اگر وہ مغربی جمہوریت اور اس کے اندر یہ پھنسہ ہوا جو نظام ہے اسی پر سب نے اکتفا کر کے بیٹے رہنا ہے اور یہ انہی کا شعبہ ہے وہ ہی کرتے رہیں تو وہ تو غاصب ہیں اور جس پر انہوں نے غصب اور قبضہ اور تسلط جمعہ ہوا ہے اس چیز کو آزاد کروانا بھی تو اللہ کے بندوں کا کام ہے کہ کم از کم یہ ازان تو دیں یہ تقریر تو کریں یہ حدیثیں پڑھ کے تو سنائیں صدیوں سے یہ جو کتابوں کے پیٹ میں یہ تعلیمات بند ہیں ان کو لوگوں کہ سامنے پیش تو کیا جائے ورنہ کل وہ طبقہ کہے گا ہمیں تو کسی نے سنائی نہیں تھا ہمیں تو کسی نے بتائی نہیں تھا ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ حکومت والا شعبہ مسلمانوں کا اپنا ہے ہی نہیں یہ دنیا داروں کا ہے اور ان کے تابعی رہے تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول پاک نے بادشاہ کی ڈیوٹیاں بتائیں بادشاہ کی شرائط بتائیں کہ بن کیسے سکتا ہے اسلامی حکمران پھر اس کے آداب تک بتائے اس کا دنیا میں سٹیٹس اور اس کا قبر میں مرتبہ و مقام اور جنت کے اندر جو اس کو اللہ کا قرب ملنے کنفرنس کرتے ہو داتا گنجے بک شجویری کنفرنس کرتے ہو خاجہ غریب نواز کنفرنس کرتے ہو شان اولیاء کنفرنس کرتے ہو تو یہ امام عادل کنفرنس بھی کرو یہ امام عادل کا بھی تو بتاؤ کہ امام عادل اگرچہ جو دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے امام عادل تھے مگر وقت اور شریعت کا تقاضی اس کا زندوں میں ایسی ہونا ضروری ہے کہ جو سطح زمین پر زندہ لوگ ہیں ان میں سے کسی کے کاندے پر وہ ڈیوٹی آئے گی اور اس کو منتخب کیا جائے گا اور اس کے ذمہ ہوگی کہ اب تم مکلف ہو جو فوت ہو جائیں وہ تو مکلف ہی نہیں اگرچہ ان کا فیضان بڑا ہے ان کی تجلیات اور ان کے دیئے ہوئے تعلیمات اور اسرار و رموز وہ سب کچھ ہے لیکن آگے دنیا میں جس کی مواخضہ ہوگا جس کی ڈیوٹی ہے جس سے پوچھا جائے گا اور جس کو عزاز اس کا ملے گا اور پھر اس کے لئے درجات ہے وہ زندہ لوگوں میں سے اور اس کا منصب شریعت میں امام عادل کہلاتا ہے اور امام عادل کے لئے تڑپ ہونی چاہیے دل میں کہ کیوں ہم بغیر امام عادل کے دنیا سے جا رہے ہیں اور امام عادل ہو تو سرکار فرماتے ہیں امام عادل اگر ہو تو وہ ڈھال بنتا ہے پوری قوم کی پھر قوم کو تشویش نہیں سب تشویش امام کی ہے جو ڈھال بنے سامنے ہو ہر تیر کھائے لیکن قوم کو تیر نہ لگنے دے قوم کا کام اس تک پہنچنا تھا اگر اس کو سب نے مان لیا تو اور نیل کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی مظلوم نہ بنے پھر اس کی ڈیوٹی ہے اور یہ شریعت متحرہ کا وہ پہلا شعبہ ہے کہ جس کے زیر سایہ پھر عبادات ہیں معاملات ہیں شریعت طریقت کے شعبہ جات ہیں تجارت ہے زراعت ہے یہ ساری چیزیں اس کے زیر سایہ چلتی ہیں اور سارے عبادت گزاروں اب دیکھو کہ ہر ہر صحابی کروڑوں ولیوں سے زیادہ شان والے تھے لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مرتبہ ملا تو انہیں جنہیں نظام کے لیے منتخب کیا گیا جنہوں نے زمین پر اللہ کا نظام چلایا وہ خلفاء راشدین یعنی ان کو پھر سبیل ترتیب ان کو فضیلت بخشی گئی کہ وہ صوفی تو حد درجے کے لیکن انہوں نے قرآن کا نظام زمین پہ چلا کے دکھا دیا اور اللہ کے رسول علیہ اسلام سے جو سیکھا تھا اس کو پھر آگے نافذ کیا تو آج بھی اس اہد کے لوگوں میں یعنی وہ سر فرست شمار ہوگا اگر کوئی نظام چلانے میں سبقت لے جائے اور نظام نافذ کرنے میں اللہ کا دین اللہ کا قرآن جو مسجد کے علماریوں میں بند ہے اس کو روح زمین پر نافذ کرنے کی جیسے سعادت ملے وہ پھر اس اہد کے لوگوں میں سر فرست ہوگا کیونکہ اللہ نے اسے چنا کہ دین کو اس کے ذریعے غالب کرے اور دین اس کے ذریعے سے عام ہو رائج ہو اور پھر ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کی ہر طرف حکمرانی ہو جائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت محمد بن کعب کو رضی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو عملا حکمران رہے اور جنہی خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن کعب کرزی سے کہا عدل کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہیں عمر بن عبدالعزیز تو محمد بن کعب کرزی سے کیا ہوتا ہے میرے سامنے عدل کی ڈیفینیشن کرو عدل کیا ہوتا ہے تاکہ میں عدل تو کرتا ہوں میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں اس کے ذریعے سے اپنی مزید اصلاح کروں عدل بتاؤ کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں محمد بن کعب قل تو بخ بخ میں نے کہا وا وا کتنا اچھا آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں ابھی آپ کو عدل کی تعریف بتاتا ہوں بڑے امپارٹنٹ پہلو پر آپ نے مجھ سے پوچھا عدل کیا ہوتا ہے دیکھو کتنے اہل علم تھے اور یہ موضوعات اسلامی سیاست کے حوالے سے جو اسلامی سیاست ہے بڑے جامع الفاظ انہوں نے بولے کہنے لگے کن لے صغیر الناس ابا والے قبیر ام ابنا ولل ماسال من اخا ولل نساء قضال کا کہنے لگے عدل یہ ہے کہ جو بھی ریایہ میں آپ سے چھوٹے ہیں آپ ان کے ابا جی بن جائیں کن لے صغیر الناس ابا انہیں یوں محسوس ہو کہ یہ خلیفہ نہیں یہ تو ہمارے والد محترم کی طرح شفیق ہیں کن لے صغیر الناس ابا چھوٹے لوگوں کے لیے یعنی چھوٹی عمر کے جو آپ سے ہیں ان کے لیے مثل باپ بن جاؤ والے کبیرہ ابنا اور جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان کے لیے بیٹے کی طرح بن جاؤ کہ وہ بوڑے بابے سلطنت کے اندر ان کے لیے آپ بیٹے کی طرح ان کی اطاعت ان کی فرما برداری ان کا عدب ان کا اعترام جو خواتین بڑی عمر کی ہیں اور جو ہم عمر ہیں ان کو بہنیں بنا لو وَعَاقِبِ النَّاسَ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ عَلَا قَدْرِ اَجْسَامِهِمْ اسلام میں سزا کا نظام ہے سزا دینی پڑتی ہے نظام تب چلتا ہے لیکن آقِبِ النَّاسَ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ ایک تو یہ سامنے رکھو کہ گناہ کس لیول کا ہے اس جرم کو پیش نظر رکھے تو سزا دو چھوٹے جرم پر زیادہ سزا نہ دو اور ساتھ عَلَا قَدْرِ اَجْسَامِهِمْ جس نے وہ جرم کیا اس کا جسم بھی دیکھو کہ اس کی صحت کیسی ہے تو سب سے یعنی یہ جو تاظیر کے لحاظ سے سزائیں ہیں ان کو پیش نظر اس میں اس چیز کو رکھو یہ جامع نظام بیان کیا محمد بن کعب قرزی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ یہ جو کچھ میں نے مسند مرفوع احادیث سے اس آخری بات سے پہلے پہلے بیان کیا اور اس میں جو کچھ ذکر ہوا یہ ہمارے لیے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور امام عادل ہو کہ جس کے زیر سایہ زمین پہ نظام چلے اس کی تڑپ رکھنے واروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا زخیرہ ہے اور منارہ نور ہے آج اس موقع پر ساتھ یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب نظام عدل نہیں ہوتا تو ظلم ہوتا ہے اور ان مظالم میں بڑا ظلم اعتقادی ظلم ہے اعتقادی ظلم کہیں معذلہ شرک کی شکل میں کیا جاتا ہے کہیں توہین رسالت کی شکل میں کہیں توہین صحابہ رضی اللہ کی شکل میں کہیں توہین اہل بیت رضی اللہ کی شکل میں کہیں توہین قرآن کی شکل میں ان سب کا خاتمہ ضروری ہے میں مختلف سانحات اور واقعات کی شکل میں ہوتی ہیں اداروں کا یہ کام ہے کہ ایسے سانحات سے ملک کو بچایا جائے اور پھر جو دشمن ممالک کی جنسیاں پاکستان کے اندر آگ بڑکاتی ہیں ان سب پر گہری نظر رکھی جائے آپ جانتے ہیں کہ ہم سال ہا سال سے تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ و امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کے قانون کے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں اور وہ قانون قومی اسملی سے پاس ہوا پھر سینٹ سے پاس ہوا اب اس کے خلاف پھر وہ لوگ جو توہین مقدسات کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ چیخ چلا رہے ہیں اگر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سچی ہوتی تو شکر ادا کرتے کہ قانون بن گیا ہے کہ جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف ماذا اللہ گستاخی کرے گا توہین کرے گا تو عمر قید سزا ملے گی اس کو لیکن انہوں نے جو توہین صحابہ کا دندہ کرنا ہوتا ہے دن رات اس کی وجہ سے انہیں نید نہیں آ رہی ہم آل سنت چونکہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اس بل کے مندرجات سے آل سنت کا حق پھر ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آل سنت میں کہیں کھوٹ ہوتی کسی لحاظ سے تو یہ بھی چیختیں چلاتے کہ یہ کیوں سزا موت دی جا رہی ہے یہ کیوں عمر قید دی جا رہی ہے یہ کیوں سزا مل رہی ہے لیکن جن کا مذہب توہین ہے اور معاذ اللہ دن رات تبرے کرتے ہیں انہیں اس پر بہت زیادہ احتجاج سو جائے اور اسی سلسلہ میں یہ حالی میں اسلام آباد میں ان کا ایک اجتباہ منقض ہوا ہے میں اس اجتباہ کو اس کی صرف ایک تقریر جو تھوڑی سی میں نے رستے میں سنی ہے حکام بالا اور بالخصوص جو آرمی چیف ہیں سید محمد آسم منیر صاحب انہیں بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو صدارتی اور اہم خطابات ہیں اس میں اس طبقے کے ایک بڑے گھروں نے مجمع عام کے اندر مسئلہ فدق پر حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف ماز اللہ حد درجے کے گستاخانہ کلمات بولے اور پھر اس نے علیل اعلان جتنا بھی دن رات انہوں کا گستاخیوں کا سلسلہ ہے اس کو حقائق کہا ہے اور کہا یہ حقائق ہم بیان کریں گے تو پھر کیوں عمر قید ہمیں ملے گی ہم تو حقائق بیان کریں گے یعنی توہین صحابہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ ان سے لے کر سب کی اس کو انہوں نے حقائق کہہ کر بکواس کیا ہے اور پھر ساتھ اس سلسلہ کے اندر آل سنت و جماعت کو دھمکیاں دی ہیں اور خصوصی طور پر آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ بل واپس لیا جا تو میں بھی آرمی چیف کو متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس بکواس کی بنیاد پر جیسے پہلے میں نے چار ماہ قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی اور اب تک ٹی وی پر ان نے بکواس کیا تھا میں آج ان کے بکواس کو پھر مسترد کر رہا ہوں اور یہ میری آواز پاکستان کے ایک خطیب کی آواز نہیں یہ کروڑوں اہل سنت کی آواز ہے اگر برسریام حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو یہ لوگ تبرے کریں گے جیسے اس موزی نے تبرہ کیا ہے اور جیسے اس خطیب نے زبان درازی کی ہے ہم اس پر کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے اور ان کیڑے مکوڑوں کو لگام دی جائے یہ دیس آل سنت کے ووڈ سے ملا ہے اور آل سنت اس کے امن کو پارا پارا نہیں ہونے دیں گے اس واسطے یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ خلافت راشدہ برحق ہے تو قرآن برحق ہے امیر المومینی نصیدی کے اکبر نے قرآن جمع کیا ہے وہ قرآن ہمارا ایمان ہے اور یہ بھونکنے والے قرآن کے خلاف پھونک رہے ہیں اللہ کی رسول علیہ السلام اور دین کے خلاف پھونک رہے ہیں اور انہیں فوج کو چاہیے کہ ان کو لگام دیں ادارے ان کو لگام دیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن پر آخری سانس تک قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین